میرا بھائی مدینہ کی مٹی شفا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں بعض علماء تو کہتے ہیں کہ صرف ایک خاص وادی کی مٹی شفا ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں پورے مدینہ کی مٹی شفا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قاضی ایاد نے اپنی کتاب میں رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر تم مدینہ منورہ آؤ ہوا چل رہی ہو اور مٹی اڑڑ رہی ہو تو اس کو اپنے بدن پہ اور اپنے چہرے پہ آنے دینا کیونکہ غبار المدینہ دی شفاون من البرس والجزام مدینہ کا غبار اور مٹی جو ہے جس کے چہرے پہ آئے گی اللہ اس کو برس اور کوڑ کی بیماری سے بحفظ رکھیں گے تو اس وجہ سے علماء نے کہا کہ شفا ہے اور دوسری جو صحیح حدیث ہے جب صحابہ سارے بھی بار ہو گئے مکہ سے آنے کے بعد تو حضور نے ان کو تعلیم دی کہ اپنی یہ انگلی جو ہے اس کو لب پہ رکھو اور پھر اس کو مدینہ کی مٹی پہ رکھو اور پھر اس کے بعد کہو بسم اللہ بے تربت ارزنا بے ریکت باعدنا اللہ یشفی سقی منا اور اس کو چاٹ لو تو جب صحابہ نے کیا اور سب کو شفا ہو گئے تو اس میں کوئی شمع نہیں ہے جو شفا ہے مدینہ کی خجور بھی شفا ہے اجوہ بھی شفا ہے باقی لے جانے کے لیے کوئی حکم نہیں ہے لیکن کوئی اگر اسی نیت سے لے جائے انشاءاللہ تو اللہ ان کے لیے بھی شفا کا ذریعہ بنائے گے موسیقی